ایسے بھائی میں ہسٹری کا پروفیسر ہوں آپ کو میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاؤں مشرطی علوم جس کو پڑھائی گئے تھے نا مطالعہ پاکستان پاکستان سٹڈیز پہلے مشرطی علوم سے شروع کرتے ہیں پھر مطالعہ پاکستان کرتے ہیں اس میں جو پڑھائی گیا سب جھوٹ تھا کوئی پینسٹ کی جنگ نہیں جیتی انہوں نے کوئی گھتر کی جنگ نہیں جیتی انہوں نے جھوٹ بولتے ہیں یہ انہوں نے جتنا ریپ کیا نا میں بتا رہا ہوں سر آج آپ کسی بنگولی سے جا کے پوچھئے بنگولی جو کہتے تھے نا یقین کیجئے ان کا ٹکا آج ہمارے چھےڑ پر ایک ٹکے کے برابر ہے لانت ہے یار ریپ کیا بات ہم نے جی اس فوج کے اوپر الزام لگا ان جنرلوں پر الزام لگا جنہوں نے ایک اتر میں بھی کہا دنیا کا سب سے بڑا ریپ کیس آگر یہاں شاید ہم اسٹری کو چھپا لیں اور یار قیامت کا جن قیامو دکھاؤ گے میری ریکویسٹ ہے چیف جسس صاحب سے اگر ہمارے گھر کی حفاظت ہماری لیڈیز کی حفاظت آپ کا قانون نہیں کر سکتا تو ہمیں بتا دیں ہم پھر خود حفاظت کریں گے اگر کوئی قانون بیچ میں آیا تو ایسی ٹنگیں توڑیں گے نا کہ یاد کریں گے کسی وردی والے کو نہیں چھوڑیں گے ہم کوئی بھی وردی والا جو کر رہا ہے ایسی بیٹھیں گے نا ان کی کہ ساری زندگی یاد کریں گے یہ ان کی ماں بیان کے ساتھ ہونا یہ ان کی ماں بیان کے کپڑے اتارے جائیں تو پھر ان کو پیش چلے بیٹھے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ پبلک ایموشنز ہیں جذبات ہیں میرا باپ فوج میں اٹھائیس سال گزار کے آیا ہے جی فوج بری نہیں ہے فوج کے کتورے بری ہیں وہ کتورے بلکل کھل کے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ وہ کتورے ہمارے پیسوں سے ہم ہی اکھے دکھاتے ہیں آپ اتنازہ لگائیں کہ یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں کون امریکہ ان کا باپ لگتا ہے کیا افغانستان کا کیا بگڑ گیا آپ کو پتا ہے اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ضرور آئیں گے امران خان مریم کا پاپا مریم کا پاپا امران خان تیرا باپ بھی دے گا ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے جو خواتین اندر بیٹی تھی ہم تو ان کی سیکیورٹی کے لئے بیٹے ہوئے تھے بابا تین کا بھی کوئی خاص ریسپیکٹ کیا وہ کچھ نہیں سامنے رکھتے ہیں اندر جو فیملی بیٹی بھی تھی اندر گیٹوں پہ لاتے مارے اور کھڑکیوں کو انہیں لاتے مارے لیکن جو ورکروں کے ساتھ تشدد کیا نہ ایسا لگ رہا تھا کوئی جانور کو کوٹ رہے ہیں اب میں تمہارے سامنے کڑا ہوں باقی جو ورکر ہیں جو ورکر ہیں جو ورکر ہیں یہ بازو پہ یہ دیکھ اسی طریقے سے بہت یہ گردن پہ یہ انہیں نے مجھے بے ہوش کر دی جب انہیں نے پھیکا مجھے انہیں نے کہا یہ بے ہوش پہ ہو گیا مر گیا یہ جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل ٹی وی آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائشگاہ جس کا گیٹ توڑا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور یہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں پر گزیشتہ تین دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی شیلنگ کی جا رہی ہے کبھی سٹیٹ فائر کی خبر آتی ہے کبھی یہاں پر دنڈا بددار فوج نظر آتی ہے تو کبھی اسلا بددار فوج نظر آتی ہے یہ جو مناظر ہیں ہمیں بچپن سے دکھائے جاتے تھے کہ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں پر برما میں ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں پر آج ہم بات کریں گے یہ لاہور ہے کیا یہ لاہور ہے یا پھر مقبوضہ لاہور ہے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ورکر موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم مجھے بتائیں آپ کا نام میرا نام المعروف شاہد گرکہ ہے میں کپتان قادنا سپاہی ہوں مجھے بتائیں کہ یہ جو مناظر ہیں جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کبھی یہ فلسطین کے حوالے سے مناظر دیکھتے تھے کبھی ہم برما کے حوالے سے مناظر دیکھتے تھے ہمیں کشمیر کے نام پہ بڑا لڑایا گیا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ کون سے کافر آ کے ظلم کر رہے ہیں یا پھر کس کافر کو اگر فتح کیا جا رہا ہے مجھے یہ بتا دیں جی آپ نے سوال کیے ماشاءاللہ اب میں جواب دوں گا ذرا آپ سنے خور سے سنیں پہلے تو یہ بتا دوں آج یہاں پہ جو تاریخ جو رقم ہوئی ہے تقریباً دو مہینے سے یہ پاکستان نہیں ہے یہ لاہور نہیں ہے یہ بیت المقدس ہے فلسطین ہے یہاں پہ ہمارے ریاستی ادارے وہ ہمارے پاکستانی ادارے نہیں ہیں وہ اسرائیلی ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ایک کرپٹین ٹولے کا بچہ بنے ہوئے ہیں ان کو چاہیے ملک و قوم کے استحقام کے لیے اس قومی ہیرو کا پروٹیکٹ کریں اس کا تحافظ کریں ملک کے بائیسویں وزیر آزم کا جس نے ملک کو شوکت خانم جیسا جو ہے کینسر کا ہسپیٹل دیا جس نے ملک و قوم کے بچوں کو پڑھنے کے لیے تاریخی دور کرنے کے لیے علم کی شما روشن کے لیے بہت کچھ دیا مجھے یہ بتائیں کہ جب فلسطین پہ ظلم ہوتا ہے یا فلسطین کی ایسی فوٹے سامنے آتی ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے جو نان مسلم ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں مرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کون نان مسلم ہے اور کون مسلم ہے کون ظلم کر رہا ہے اور کون مسلمانوں کے خلاف ہے یہ بتائیں میرا سوال یہ ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا عمیت جارہ ہے پاکستان کا کیا عمد جار ہے یہاں پہ جو ہے بندہ وہ پوری مسلم امہ کا ترجمان ہے اور پوری مسلم امہ نے کہہ دیا ہے کہ پوری امہ کا کپتان وزیر اعظم پاکستان محمد عمران خان نیازی جو اس وقت غازی ہے غازی بندہ تب بنتا ہے جب کوئی غزوہ لڑے پاکستان کی خاطر عمران خان نے غزوات لڑے ہیں پاکستان کی خاطر عمران خان نے ایک تاریخ رکم کی ہے اور انشاءاللہ ان کو نستو نابوت ہوں گے اور ان کو مو کی کھانی پڑے گی اسلام علیکم یہ سر دیکھے لگتا ہے پولیس والا یہ ٹھیک ہے میں نے بڑی فوٹیج یہاں پہ تو ایسے آپ نے یہ کیوں لگایا ہوئے ہم خانسان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں یہ حفاظت کی کس لگا کہ ہم پولیس آلہ کے آگے کھڑے ہوں گے شیلنگ کے لیے شیلنگ تو ہمیں فلسطین میں بتائی جاتی تھی برما میں بتائی جاتی تھی سریٹ فائر وہاں پہ ہمیں بتائی جاتے تھے ہمیں تو کشمیر کا بتائی جاتا تھا یہ مقبوضہ لہورہ یا لہورہ کیا سر بتائیں یہ ظلم کر رہے ہیں خانسان صاحب کے گھر کا گیر توڑ دیا کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں پاکستانی سمجھ ہی نہیں یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں بیڑ بکڑیاں ظلم کی انتہا کر دی ہیں لوگوں نے ظلم کی انتہا کر کر کے ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہم ماریں گے ہم ڈرہ دیں گے نہیں اب بس ہو گئی یار بس کر دو ایک بندہ ہمارا خان یہ بات ضرور کہتا ہے کہ میں کلہ ہی کافی ہیں وہ واقعی کلہ کافی ہے اور تمہارے متیں رنگ دیں ہیں اس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس ٹھم کیا ہی میں جا رہا ہے یہ جو فوٹے جا رہی ہیں یہ جو دروازے گیٹ کرائے جا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کی پولیٹیکس کا کیا ہی میں جا رہا ہے پاکستان کے پولیٹیشنز کا کیا ہی میں جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ پہلے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے ہیں آج عدالت میں پیش ہونے گئے ہیں تو ان کا گھر خالی ملا آپ کا گھر خالی ہوگا تو چوہ بھی گوزے گئے چوہے سارے اندر گوز گئے ہیں آج پولیس کی اتنے چوہے گوزے ہیں کہ پتہ نہیں سمجھ سے با رہا ہے کہ پتہ نہیں خان کا گھر ہے کہ دہشت کا گھر ہے اندر سے ٹینک تو نہیں ملے گولہ بھروت تو نہیں مل گیا وہ تو دکھا دو عوام کو کچھ تو دکھاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک خان ہے ہمارے پاس اور وہ تمہارے چودہ پہ باری ہے ساری آئیے اسلام علیکم جی میں سوال لوگوں سے کر رہا ہوں یہاں پر میں یہ نہیں بات کر رہا کہ اپنا نون لیگ ٹھیک ہے پی ٹی آئی ٹھیک ہے میں سوال یہ کر رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا پہ کئی میں جا رہا ہے دوسرے نمبر پہ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے جی مسلمانوں کے خلاص نان مسلم ہیں یہودی ہے اسرائیل ہے پتہ نہیں کون کون ہے یہاں پہ لاہور میں اسلام جو سیچویشن ہے مسلمانی مسلمان پہ شیلنگ کر رہا ہے ایک سائیڈ پہ عمران خان ہے دوسری سائیڈ پہ سٹیٹ ہے یہاں پہ کون سا کشمیر فتح کر رہے ہیں یہاں پہ کون سا فلسطین یار دیکھیں بات پتہ کیا ہے یہ اب سارا ڈیپینڈ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے چیف جسٹرز آف پاکستان پہ اگر وہ قانون کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سب کی آواز بنے عمران خان کو میرٹ پہ وہ فیصلہ دے اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ بھی گھر جائے آپ کے سامنی حالات ہیں کہ دالت میں پیش ہو جائیں بس ٹھیک ہے آریسٹ ہو جائیں جب آپ نے کہا جیل بھرو تحریک ہو تو آپ پہلے جیل میں چلے جائیں بات ختم کریں اس کا کیا جواب نہیں ہے یار دیکھیں جیل میں جانا کوئی گناہ گناہ والا کام نہیں ہے حق سچ کے پیچھے یہ جیلوں میں کیا یہ گولی بھی مار سکتے ہیں ابھی میں تین بجے یہاں آیا ہوں میں نے یہاں آکے دیکھا کوئی بندہ نہیں تھا میں اکیلا تھا باقی ساری پنجاب پولس کی اور ڈیفرنٹ زیلوں سے بھی انہوں نے نفری تائنات کی ہوئی ہے یار یہ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی انڈیا کا حصہ ہے یہ صرف نواز شریف پہ پتہ کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ وہاں بیٹے پہ صرف اس کو خوش کر رہے ہیں خان کو سپریم کورڈ نے صادق اور امین ڈیکلیر کیا ہے ہم نے نہیں کیا یہ سپریم کورڈ نے کیا ہے اور نواز شریف کو اگر نا اہل کیا ہے تو سپریم کورڈ نے کیا ہے وہ عمران خان کے کہنے پہ ان کو ناہل نہیں کیا اور یہ وہ کیسز ہیں جو زرداری کے دور میں بنے لیکن عمران خان کا ریس وارنٹ بھی کورڈ نے دیا تو پھر عمران خان گرستاری دے دیتے یار آپ کے پاس کوئی کورڈ کی کوئی کوپی ہے آپ دکھائیں مجھے ہمیں میڈیا پہ بتایا جاتا ہے میں تو سوال کر رہا ہوں بھائی لفافہ صحافی جو ہیں آپ کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں آپ حق سچ کی بات کر رہے ہیں آپ سچے صافی ہیں مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے آج نہیں کل نہیں لیکن یہ وقت کے فیرونوں کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم غلامی اسیپٹ نہیں کریں گے جو بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ لوگ آئے ہیں ان کا عمران خان سے کوئی آپ کا پرسنل ریلیشن ہے آپ کے چاچا لگتے ہیں آپ کے تایا لگتے ہیں کیا لگتے ہیں آپ کے میں بسیکلی خود سپورٹس مین ہوں میری فسٹ ملاقعہ زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ہوئی تھی مجھے یاد ہے ابھی آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں کیا ریلیشن مجھے بتائیں کہ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں اگر آپ لہوری ہیں اگر آپ کے گھر کوئی بائیڈ سے آ کے دھاوی بول دے تو پھر یار ہم نے چوڑی ہیں تو نہیں پہنی نا میرے بچوں کے مستقبل کا محافظ ہے یہ ہم کیوں نہ آئیں یہاں پہ اس نے ہمیں وہ شعور دیا ہے جو ستر سال میں نہ تو کوئی فوجی ڈکٹیٹر دے سکا نہ کوئی نام نیاد سیاستدان دے سکا اسی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سمجھایا رٹے کی طرح پڑھایا آپ کے تمام صافیوں کو کہ یہ بیقیر دنواز شریف چور ہے اور زرداری کرپٹ حالہ ہے اب بتائیے کس مو سے یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اور ہمیں اس بات پہ مجبور کریے کہ ہم ان کو اپنا باپ مان لیں کیسے مان لیں ہم ان کو ہم ان کو نہیں مانیں گے یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ اس نے جھوٹ بول لی تھی یہی اب جھوٹ بول لی ہے اداروں کی نہ بات کریں اداروں کو انوالو نہ کریں اداروں پہ الزام نہ لگائیں بات تو ادارے کی ہوئی نہیں بات تو چند کٹ پتھلی لوگوں کی ہو رہی ہے اداروں کے اندر جو غلط کار میرا باپ فوج میں اٹھائی سال گزار کے آیا ہے جی فوج بری نہیں ہے فوج کے کتورے بری ہیں وہ کتورے بلکل کھل کے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ وہ کتورے ہمارے پیسوں سے ہم ہی اکھے دکھاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں کون امریکہ ان کا باپ لگتا ہے کیا افغانستان کا کیا بگڑ گیا آپ کو پتہ ہے ایران کا کیا بگڑ گیا میں آپ کو پتہ ہوں دیکھیں میں دیکھیں کہ ڈالر پینچ اٹھتی سپیہ کا ہے اور پاکستان میں کوئی شرمیابی ہوتی ہے میں ہسٹری کا پروفیسر ہوں آپ کو میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آج تین دن پہلے افغانستان کے وزیر خارجہ نے پوری اس کھتے کے لوگوں کو کہا ہے کہ خدارہ پاکستان دی روپیز میں کوئی ٹریڈنگ نہ کرنا پاکستان کسی بھی وقت ڈیفاؤل کر سکتا ہے آئیے میں آپ کو افغانی کرنچی دیتا ہوں اس میں ٹریڈ کیجئے بتائیے ہمارے لئے کتنی باعث ہے شرمندگی کی بات وہ افغانی ہیں جنہیں ہم کبھی سپورٹ کرتے تھے ہم انیس سو اناسی سے چالیس لاکھ مہاجرین کو اپنے پناہ دیئے ہیں لیکن ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی دشمن ہے تو وہ انڈیا ہے پاکستان کا کوئی دشمن ہے وہ اسرائیل ہے امریکہ ہے یہاں پہ تو ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں میرے بھائی ہم آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں یہ قوم پہلی مرتبہ جاگی ہے مشرطی علوم جس کو پڑھائی گئے مطالعہ پاکستان پاکستان کرتے ہیں پھر مطالعہ پاکستان کرتے ہیں اس میں جو پڑھایا گیا سب جھوٹ تھا کوئی پیسٹ کی جنگ نہیں جیتی انہوں نے کوئی گھتر کی جنگ نہیں جیتی جھوٹ بولتے ہیں یہ انہوں نے جتنا ریپ کیا میں بتا رہا ہوں سر آج آپ کسی بنگولی سے جا کے پوچھئے بنگولی جو کہتے تھے نا یقین کیجئے ان کا ٹکا آج ہمارے آج ہمارے چھیڑ پر ایک ٹکے کے برابر ہے لانت ہے یار ہم نے جی ان اس فوج کے اوپر الزام لگا ان جنرلوں پر الزام لگا جنہوں نے ایک اتر میں بھی کہا دنیا کا سب سے بڑا ریپ کیس آگر یہاں شاید ہم ہیسٹری کو چھپا لیں اور یار قیامت کا جن کیا ہمو دکھاؤ گے اب سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیشنل ادارے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ کوری جاری آپ کو لگتا ہے کہ ہیسٹری کو چھپا پائیں گے انہوں نے چھپائی یہ پاکستان کے لیے چھپائی آپ کو کیا لگتا ہے میں ایک بنگالی سے ملا دبائی میں اور میں بہتر دونڈ کے ملا اسے میں نے پوچھا کہ یار جب تم لوگ وہاں پہ بچوں کو میتھمیٹکس پڑھائے کرتے تھے تو وہ طریقہ کار جو میں نے سنا کیا وہ ہی تھا وہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی گریوینسس کو اپنی محرومی کو کچھ ہوں بیان کرتے تھے کہ ایک بنگالی ٹیچر پڑھا رہا ہے اور وہ کہتا بچوں پٹسن کی کیونکہ ان کی پیداوار پٹسن دی کتنی گاٹھیں بنگلہ دیش نے مشرقی پاکستان نے پیدا کی ان میں سے اتنی پاکستان لے گیا مغربی پاکستان بتائیے ہمارے پاس کیا بچا یہ تھا وہ درد یہ تھا وہ درد اور پھر مکتی بانی اور پھر دیس دیڑی سٹوری سنائی رہتی ہے ارے یار پندرہ دسمبر انیسے میں کتر کیا تقریر اٹھائیں اور پوچھیں اس وقت اس تقریر کے حوالے سے اس کا مطن پڑے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا جی پاکستان گئی نہیں جا رہا اور اگلے دن وہ فال کر جاتے ہیں بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات شروع کی ہے بنگلہ دیش کو لے کر جب 1971 میں واقعہ پیش آیا تو یہ کہا گیا وہ غدار ہیں وہ لیدہ ہو گئے ہیں اب عمران حان صاحب کے حوالے سے بھی ریسنٹی کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اللہ نہ کرے جو سچویشن ہے پاکستان دو تین ٹکروں میں ہو سکتا ہے انہوں نے ساتھ اللہ نہ کرے پھر یہ کہہ دیا گیا یہ تو غدار ہے یہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کو پھر توڑنا چاہ رہا ہے دیکھیں کاش یہ سارے نوجوان کھڑے ہیں مجیب الرحمان کے وہ چھے نکات تھے کاش ان میں سے کوئی بندہ جانتا ہوتا آج یقین جانی ہے چھے کے چھے نکات انہوں نے اٹھارویں ترمیم میں ماننے ہم نے زیادتیاں کی ہیں ہم بڑے بہت بڑے مجرم ہیں اور قائد اعظم ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر آپ نے صحیح درشاہ میں اپنے لوگوں کو ایڈیوکیٹ نہ کیا یقین جا اسٹری سچ نہ بتائی اسٹری کیا تھی ارے آپ نے جو جناسانی تھا نا اس کا نام حسین شہی سور وردی تھا آپ نے اس لئے اس کو وزیراعظم نہیں رکھا کیونکہ بنگال سے تھا ارے چھے کروڑ تھے وہ ہم چار تھے اور آج وہ آگے چلے گے نہیں نہیں کیا چار اور چھے برابر ہو سکتے ہیں نہیں بھی لیکن اس اسٹیبلشمنٹ نے کر کے دکھایا ہم نے اقوق کے اوپر گاس پانا قبضہ کیا آج آپ یہ دیکھیں یقین جانیے اگین آپ کے چینل کے توسط سے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں خدا کی قسم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں ادارے ہیں تو آگے ہیں لیکن لیکن اگر اداروں میں ہم ہیں تو آدارے ہیں ہم ہیں تو آدارے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ لوگ ہمیں بلڑی سیویلین گئے ہمیں بلڑی سیویلین گئے کس بات پہ ہم بلڑی کہاں سے ہو گئے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے مولے کی گلیاں ہماری نہیں بنی سیویریز ہمارا نہیں ہے ہیلتھ ہماری اچھی نہیں اچھی لیکن ہم ان کو ان کو دیفنس میں دیتے ہیں اور یہ ہمیں فتح کر لیتے ہیں آج انہوں نے آج انہوں نے زمان پر پتہ کی ملتان والی سائٹ پہ اکیس ہزار کنال جگہ جو ہے اس پہ قبضہ کی ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں مجھے بتائیں آپ آزم سواتی نے ریسنٹی ایک اگزیمپل دی تھی انڈیا کے چیف کی کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے ہم جن سے مقابلہ کرتے ہیں مطلب ان کے جو چیف ہیں ان کی بات کی تھی ان کی اساسیں نہیں ہیں ایسیٹس نہیں ہیں ہمارے اگر آرمی چیف کی بات کریں کوئی بھی آرمی چیف اٹھا لیں کسی کا جزیرہ نکلے گا کسی کا کچھ نکلے گا ہم بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی لیکن یہ ریالیٹی ہے آپ ان کا جواب دیں سر انڈیا کا لاس جو چیف آرمی سٹاف تھا اس کو اس نے نا ایک تھوڑی سی اپروچ لڑا لی اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پلوٹ ملتا ہے وہاں پہ ان کو بھی ملتا ہے اس نے کسی اطارے کے ساتھ مل کے یہ سمری پاس کروا دی کہ مجھے فلان پلوٹ نہ دی رہے کورنر والا کورنر والا پلوٹ دے دیں سرکار اس کے پر اس کے ایکسپلینیشن گال ہوگی کہ بتا تجھے یہ انفرمیشن دی کس نے لائن آذر کر لیا گیا ہمارے ایک بائیس گریڈ کا آفیس اور ہمارے وزیراعظم کو کان سے پکڑ کے نکال دیتا ہے وہ چاہے نواز شریف تھا غلط ہوا جو بھی ہوا اس اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کے مہرے ہم پر بٹھائے اور اگر کوئی ان میں سے بندہ اس کو اس بائیس میں گریڈ کے بندوں کو آنکھیں دکھاتا ہے یہ اس کو پکڑ کے نکال باہر کرتا ہے اب ہم نہیں ہونے دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے سال دو سال تین سال پائن سال میں پاکستان کی جو پالٹکس ہے وہ سٹیبل ہوگی انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان پر اعتماد کریں گے ابھی اعتماد نہیں ہو رہا یہ آپ کو شاید بات بوری لگے ابھی اعتماد ہے پاکستان پر دیکھیں اعتماد کیسے ہوگا اعتماد ہوگا کیسے کہ بات کرنی کس سے ہے ہمارا وزیراعظم کہتا ہے کہ روس کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے اور ہمارا آرمی چیف جو کہ ایک بائیس ویں گریڈک آفیسر ہے وہ جا کے کہتا ہے نہیں جی ہم نے دنی کرنا تو دنیا واقعہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کس کی مانے گی لہٰذا سوپر میسی میرے قائد کا فرمان ہے محمد علی جنہ نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ بادر فوج تم سرحدوں کی محافظ ہو تمہیں پولیسی میکنگ کا کوئی اختیار نہیں ہے you will not do that اور یقین جانیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ملک کسی فوجی نے لڑکے نہیں لیا تھا یہ پولیٹکس کے اوپر لیا گیا تھا یہ ایک سیاستدان نے لیا تھا جو کہ ایک مدبر سٹیٹسمنٹ تھا جس کا نام محمد علی جنہ تھا جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا وہ مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہندو جو ان سے ہیں وہ قابض ہیں ساری سیٹوں پہ قابض ہیں پاکستان بنایا جائے مسلمان اپنی مردی سے اپنی اپنے جو کرنا چاہے دنیا میں نام کریں آج یہ مسلمان دنیا میں نام کر رہے ہیں میں آج سارے سمجھ میں سے پوچھتا ہوں کیا فاطمہ جنہ گدار ہو سکتی ہے پوچھو ذرا بتاؤ کیا فاطمہ جنہ گدار تھی لیکن اس اسٹیبلشمنٹ نے اسے بھی گدار کہا کیا فاطمہ جنہ کے جو پولنگ ایجنٹ تھے میں سب کی بات کروں گا میرے این پی والے بھی دوست ہیں میرے بھائی ہیں ان کا باپ ولی خان وہ فاطمہ جنہ کا پولنگ ایجنٹ تھا مجیب و رحمان فاطمہ جنہ کا پولنگ ایجنٹ تھا سب گدار ہو گئے جنہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائیں اس اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ تم بھی غلط ہو یقین کیجئے میرا آسمان جنگیر سے بڑا نظریاتی اختلاف رہا لیکن وہ بندی بھی کلندر تھی اللہ اسے جنت نصیب پر یہ بھی افسوس والی بات ہے کہ ہمیں وقت کے بعد پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کو ابھی آج جو آسمان جنگیر کا کہنا تھا کہ جس دن آسمان جنگیر کا کہنا تھا کہ جناب جس دن آپ کو ایک جنرنیل کی کرپشن کا پتہ چل گیا اس دن آپ کو سارے سیاستدان فرشتہ نظر آئیں یہی بات ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آپرچنٹی موجود ہوتی ہے جب ہمیں کوئی سچ بتاتا ہے ہم اسے غدار کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ فورن انٹرس پر کام کر رہا ہے یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے لیکن جب وہ بندہ نہیں رہتا یا مشکل وقت آتا ہے تب ہم کہتے ہیں نہیں وہ بات ٹھیک کرتا تھا ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے پاکستان کی یوت کے پاس ٹائم ہے جی جی میری ریکویسٹ ہے چیف جسد صاحب سے اگر ہمارے گھر کی حفاظت ہماری لیڈیز کی حفاظت آپ کا قانون نہیں کر سکتا تو ہمیں بتا دیں ہم پھر خود حفاظت کریں گے اگر کوئی قانون بیچ میں آیا تو ایسی ٹانگیں توڑیں گے کہ یاد کریں گے کسی وردی والے کو نہیں چھوڑیں گے ہم کوئی بھی وردی والا جو کر رہا ہے ایسی بیٹھیں گے نا ان کی کہ ساری زندگی یاد کریں گے یہ ان کی ماں بین کے ساتھ ہونا یہ ان کی ماں بین کے کپڑے اتارے جائیں تو پھر ان کو پیس چلیں یہ پبلک ایموشنز ہیں جذبات ہیں اور میرے تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں اور آپ پاکستان کے ادارے ہو اپنا کمیونکیشن سسٹم بہتر کریں ان کا جو اطماد ہے آپ پر اس طریقے سے نہیں رہا اطماد کو بحال کریں ہم بات تو کرتے ہیں فلسطین کی برما کی اور پھر کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے لاہور میں دیکھ لیں جو سیچویشن ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا ہس رہی ہے اور پوری دنیا تماشا بنا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ہم پاکستانی خود ہیں یہاں پر ایک بھائی زخمی حالت میں موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم بھائیم بتائیں یہ زخم کیسے آئے آپ کو اور آپ پھر زخمی حالت میں بھی یہاں پر موجود ہے زمان پارک عمران حان صاحب کے گھر کے باہر دیکھیں یہ ہماری جان لے لیں تو تب ہم جدا کر سکتے ہیں زخم آئے کیسے آئے کیسے زخم آئے انہوں نے جو بھاری مرشینی استعمال کری یہ جو گے ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے اندر داخل ہوئے انہوں نے کی جو ڈنڈا بردار فوج تھی جو گلو بٹ لے کے آئے تھے انہوں نے جو تشدد کیا ہمارے پورا مند کارکنانوں کے اوپر ہم تو چار جو خواتین اندر بیٹی تھی ہم تو ان کی سیکیورٹی کے لئے بیٹے ہوئے تھے خواتین کا بھی کوئی خاص ریسپیکٹ یا وہ کچھ نہیں سامنے رکھتے ہیں اندر جو فیملی بیٹی ہوئی تھی اندر گیٹوں پہ لاتے مارے اور کھڑکیوں کو انہیں لاتے مارے لیکن جو ورکروں کے ساتھ تشدد کیا نہ ایسا لگ رہا تھا کوئی جانور کو کوٹ رہے ہیں اب میں تمہارے سامنے کڑا ہوں باقی جو ورکر ہیں جو ورکر یہ ساری یہ بازو پہ یہ دیکھ اسی طریقے سے بہت یہ گردن پہ انہیں نے مجھے بے ہوش کر دی جب انہیں نے پھیکا مجھے انہیں نے کہا یہ بے ہوش پہ ہو گیا مر گیا یہ جب میرے موں میں پانی گیا اللہ نے مجھے زن کی دی پھر میں ہوش اہستے اہستے دس پندرہ میٹ کے بعد میں اہستے 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 گلی میں پہنچے یہ ورکر لڑے لیتے انہوں نے مجھے پوری وہاں سے گسیڑا گسیڑ کے مجھے ہسپیٹل میں داخل کیا یہ بھائی گڑے میں انہیں اللہ نے کو زن کی دے یہی بات ہے اس سے ہم جو میں کوریج کر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں فلسطین جس کی مجھے کہانی سنائی جاتی تھی جس کی مجھے کوریج دکھائی جاتی تھی شاید آج اسی فلسطین میں میں موجود ہوں اس فلسطین کی کوریج کر رہا ہوں کوئی پتہ نہیں یہاں بھرما کی کوریج کر رہا ہوں جو کشمیر کی ہمیں فوٹیج دکھائی جاتی تھی شاید انہی چیزوں کی میں کوریج کر رہا ہوں لیکن یہ پاکستان ہے پاکستان کا شہر لاہور ہے اور ایک بہت بڑے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہمیں سب سے بڑی جماعت پاک پی ٹی آئی کے ایک مین جو ان سے اس ٹیم لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان کا یہ مین دفتر ہے سب سے پہلے میں سب بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد کسی نے افیت والا گیا کہ پتان جو یہ دشدگر ہے اگر ہم پتان دشدگر ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ سکتے کرو ہم دشدگر ہے تورا دی تیرہ اولاس دیازات سیئے اگر ہم پتان دشدگر ہے تو پورے دنیا ہمارے پیچھے کیوں آتے ہم تو دشدگر ہے اگر ہمارے اوپر کوئی یہ فتوہ لگا دے کہ یہ دشدگر ہے تو ہم بھی یہ ثبوت کریں گے کہ ہمارے کوئی دشدگر کی تک کوئی ثبوت دہائیں اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ضرور آئیں گے عمران خان مریم کا پاپا مریم کا پاپا مریم کا پاپا مریم کا پاپا مریم کا باپ عمران خان عمران خان عمران خان ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے تیرہ باپ بھی دے گا عمران خان مریم کا دادا مریم کا پاپا مریم کا چاچا پورا جبر پورا جبر پورا جبر عمران خان عمران خان تیرہ بھلو بھی دے گا مل کے لگاتے ہیں تاکتیں تمہاری ہیں رحمتیں ہماری 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 ہیں عمران خان عمران خان تیرا باپ بھی دے گا ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے آج کی یہ ویڈیو یہ جو پروگرام ہے آپ کو کیسا لگا آپ نے کومنٹ میں ضرور دانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ